دوستوں سوشاند کے معاملے میں جانچ جاری ہے سی بی آئی کے ساتھ ساتھ انیا ایجنسیاں بھی جانچ کر رہی ہیں لیکن اس بیٹ جو بڑا کھلا سا ہوا ہے جو بڑی بات سامنے آئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے پیرو تلی زمین کھسکانے والی ہے جی ہاں دوستوں کیونکہ ریا کا میک اپ مین اچانک سوشاند کے گھر پہنچا تھا اور وہ بھی چودہ جون کی صبح صبح یہ بڑا کھلا سا ہوا ہے اور خبر تو یہاں تک ہے کہ میک اپ آرٹسٹ نیرج نوارے کو آنن فانن میں بلائے گیا تھا اور ختم کرنے کے بعد سوشاند کا میک اپ کروایا گیا یہاں تک کہ جو سوشاند کے گلے میں نشان تھا اسے بھی میک اپ کے ذریعے ہی بنایا گیا تھا جی ہاں دوستوں یہ بڑی بات نکل کر سامنے آگئی ہے تو کس کے کہنے پر پہنچا نیرج وہاں پر اور فلیٹ میں پہنچ کر نیرج نے کیا کیا اور پھر کیسے چپ چپ گائب ہو گیا سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں ساتھی نیرج نوارے کا خود اس پر کیا کہنا ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ سوشاند کو ختم کرنے میں اس حد تک کی سازش کی گئی ہے جہاں ہمارا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا ایسے میں کھلا سے تو روز ہو رہے ہیں باتیں بھی کئی نکل کر آ رہی ہیں بس اب امید ہے تو سوشاند کے انصاف کی انتظار ہے تو سوشاند کے نیائے کا اور وہ تب ہی سمبہ ہو پائے گا دوستوں جب ہم اپنی آواز بلند رکھیں گے اگر تھک ہار کر ہمارے جوش میں کمی آ گئی ہماری آواز دھیمی پڑ گئی تو سی بی آئی بھی چپ چپ اس کی فائل بند کر کے نکل لے گی اور ہمیں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا ہے کیا آپ سوشاند کے گنے گاروں کو یوں ہی چھوٹ کر جانے دیں گے کیا ہم نے دن رات یہ مہم اسی لئے چلائی تھی کہ سی بی آئی آئے اور بینا اس کیس کو انجام تک پہنچائے چپ چپ یہ کیس بند کر دے ہرگز نہیں ہمیں لگاتار آواز اٹھاتے رہنا ہے دوستوں سی بی آئی پر دباؤ بنائے رکھنا ہے کہ ہم سب سوشاند کے انصاف کا انتظار کر رہے ہیں اور جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم یہ کیس کسی بھی حالت میں بند نہیں ہونے دیں گے جب تک سوشاند کے گنے گاروں کو سزا نہیں ملتی ہم سی بی آئی کو اس کیس سے باہر نہیں جانے دیں گے تو اسی لئے دوستوں اس مہم میں ہماری طاقت بننے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور ہماری آواز پلند کریں سوشاند کے انصاف کے لئے ڈٹے رہیں سوشاند کے انصاف کے لئے دعا پراتنا کریں اور ریا اینگ گینگ کو سلاخوں کی پیچھے پہنچانے کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں تو چودہ جون کو لے کر سوشاند کو لے کر ریا کو لے کر سب سے بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور یہ کھلاسہ بیعت حیران کرنے والا ہے اور ساتھی پریشان کرنے والا بھی یہ تو قریب قریب تیہ ہو چکا ہے کہ بھلے ہی سوشاند کے ساتھ چودہ جون کی صبح کو ہی لی تھی اور اسی چودہ جون کو سوشاند کے جانے کے بعد بھی بہت کچھ ہوا تھا جی ہاں چودہ جون کو سوشاند کو ختم کرنے کے بعد میکپ آرٹسٹ نیراج نوارس سوشاند کے ماؤن پلینک والی پلیٹ میں پہنچا تھا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ میکپ آرٹسٹ ریا چکرورتی کا پرسنل میکپ آرٹسٹ ہے دوستوں جی ہاں جس ہرے ماسک پر انسان کی پہچان کئی دنوں سے کھوجی جا رہی تھی وہ شخص وہ انسان ریا چکرورتی کا میکپ آرٹسٹ ہے اور اس کا نام ہے نیراج نوارے اب نیراج کیا پولا ہے خود کو لے کر وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ دیکھئے کہ آ رہی خبروں کے مطابق چودہ جون کی صبح صبح ریا کا میکپ آرٹسٹ نیراج سوشاند کے پلیٹ میں پہنچا تھا اور خبر یہ بھی ہے کہ نیراج نے سوشاند کے گلے میں وہ نشان پنایا تھا جی ہاں جو نشان وہاں پر تھا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے میکپ کے ذریعے بنایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جس بھی اسپطال کرمچاری اور ایمبلنس کرمچاری نے سوشاند کو آخری بار دیکھا تھا تو سبھی نے یہی کہا کہ سوشاند کے گلے سے رنگ چھوٹ رہا تھا اور وہ ہاتھ میں لگ رہا تھا اب اس رنگ پر کھلا سا یہ ہوا ہے کہ اس نشان کو ہی میکپ سے بنایا گیا تو اسی لئے رنگ چھوٹ رہا تھا رنگ ہاتھ میں بھی لگ رہا تھا اتنا ہی نہیں اس گہرے رنگ کے نشان کو لے کر سوشاند کے فینس بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ آخر اتنا گہرا نشان کیسے ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ نشان تو وی شیپ کا ہونا چاہیے تو پھر گول نشان کیوں ہے تو اب یہ بات بھی ساف ہوتی جا رہی ہے کہ وہ نشان میکپ سے بنایا گیا اور اسی لئے اتنا گہرا ہو گیا اور جس نے نشان بنایا شاید اسے پتا ہی نہ ہو کی لٹکنے کے بعد نشان ہوتا کیسا ہے اور اسی لئے اس نے گلتی سے گول نشان بنا دیا یعنی اسی وجہ سے وی شیپ کا اوپر کی طرف دیکھنے والا نشان بھی نہیں بنا اور یہ باتیں اسی لئے کہیں جا رہی ہیں کیونکہ لیا کی میکپ مین نیرش نوارے کو سوشاند کے گھر سے چودہ جن کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا اور چپ چاپ نیرش وہاں سے گائی پی ہو گیا دنیا بھر میں سبھی لوگوں نے اس نشان پر سوال اٹھائے اور گنے گاروں نے بڑی گلتی کر دی ویسی اس پر خود میکپ آرٹسٹ نیرش نوارے کا بھی بیان آیا ہے نیرش نے وہاں پر ہونے سے صاف انکار کر دیا نیرش نے کہا کہ وہ شخص میں ہوں ہی نہیں لیکن آپ تصویروں کو دیکھئے دوستوں تصویروں میں دیکھئے تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ایک تصویر سوشاند کے گھر سے نکلتے ہوئے ہیں اور دوسری تصویر ریا کا میکپ کرتے ہوئے اب وہ شخص یعنی کی نیرش جو ریا کا میکپ کر رہا ہے اسے وہاں بھیجا کس نے یعنی کی سوشاند کے گھر پر کس نے بھیجا اسے تو ہو سکتا ہے کہ ریا یا پھر اسی کسی گینگ میں سے نیرش کو اس دن یعنی کی چودہ جن کو سوشاند کے گھر پر بھیجا گیا یعنی کی یہ سارے کے سارے لوگ اس پوری سازش میں شامل ہو سکتے ہیں اب ہم اس کی پشتی تو نہیں کرتے دوستوں لیکن یہ سب کچھ سچ ہے تو بہت ڈرابنا اور پریشان کرنے والا ہے کیونکہ سوشاند کے ساتھ سازش کا یہ سب سے گہرا اپیزوڈ ہے کیونکہ اگر میکپ سے نشان بنایا گیا ہے تو اس کے لیے اسپطال پولیس پرشاستن سب کو سیٹ کیا گیا ہوگا کیونکہ ان کے بغیر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اور ویسے بھی جب گلے سے رنگ نکل رہا ہے لٹکنے کے بعد بھی وی شیپ کے بجائے گول نشان بن رہا ہے اور پھر میکپ آرٹس سوشاند کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دکھ رہا ہے تو دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دالی کالی نظر آتی ہے تو آپ بھی اس بڑے کھلاسے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ویڈیو کو ابھی ترن شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چڑیل کی یہ کالی کرتود بھی پہنچ سکے دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ چودہ جن کو اس چڑیل کے میکپ آرٹس کو سوشاند کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا اس بات سے یہ تیہ ہے کہ سوشاند کیس میں ریا کرول صرف انہیں لوٹنے برباد کرنے تک سیمت نہیں ہے بلکہ سوشاند کے چودہ جن کے کھیل میں بھی اس چڑیل کا بہت بڑا ہاتھ شامل ہے تو ایسے میں ہم اس ناغن کو یوں ہی تو بچ کر جانے نہیں دے سکتے اس کے لئے ہمیں لگاتار آواز اٹھاتے رہنا ہے سوشاند کے لئے انصاف مانگتے رہنا ہے اور ہر حالت میں اس ڈائن کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانا ہے تب ہی ہماری صحیح مائنوں میں یہ مہم پوری ہوگی جسٹس پر سوشاند کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہر اپڈیٹ کے لئے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں موسیقی